الحمدللہ رب العالمين السلام والا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنک احد من النساء صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائیتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہ ایہا آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا حمیم اللہ السلام علیکم یا خدیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وآصحابہ یا رحمت للعالمين برادران اسلام اللہ کریم کا فضل احسان ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں جمعت المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ کہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے انسان اپنی زبان سے یہ کہے ردوان من اللہ اکبر کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے اپنی زبان سے اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کا عمل بتا رہا ہو کہ یہ رب کو عظیم مانتا ہے اللہ نے جو حکم دیا انسان اس حکم کے آگے اپنا سر جھکا لے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لے تو وہ اس عمل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے کیونکہ جس کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کا حکم ٹالتا نہیں ہے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے گیارہ مہینے کھانے پینے پہ عمل زوجیت پہ کوئی پابندی نہیں تھی جو شریع عام اصول ہیں ان کے مطابق ہم ان نعمتوں سے مستفید ہو سکتے تھے لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دیں میاں بیوی کا جو حلال تعلق ہے روزے کی حالت میں اس سے بھی دور رہے ہیں تو حلال چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے آپ کے گھر حلال رزق پڑا ہوا ہے حلال پیسوں سے آپ نے طیب چیز خریدی ہے لیکن روزے کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے جب انسان نے اپنے عمل سے اللہ کی کبریائی کا اظہار کیا کہ میرے نزدیک میرے خالق کا حکم کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حرام تو رہ گیا حرام اگر وہ مجھے حکم دے حلال کو چھوڑ دو میں حلال کو بھی چھوڑ دوں گا روزے کا پیغام آپ کی خدمت میں اذکر رہا ہوں حرام تو رہ گیا حرام اگر وہ رب حکم دینا کہ میری رضا کے لیے حلال چھوڑ دو تو میں حلال بھی چھوڑ دوں گا کیا روزے کی حالت میں ہم حلال چیزیں چھوڑ نہیں دیتے جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں آتی کہ افتاری کا وقت ہو کہ اے شریعت نے اجازت دے دی پھر ہمارے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں تو جو بندہ روزہ روزے دار کو اللہ کا محب بنا دیتا ہے کہ محبوب کی رضا کے لیے اس نے حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو اللہ اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کے موں سے جوفے میدہ سے بھوک کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے حدیث پاک ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِسَائِمِ اَتِيَبُ اِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے آپ کا بھائی ہو اس کے موں کی بدبو آپ کو اچھی نہیں لگے گی کوئی بڑا قریبی عزیز ہو اس کے موں کی بدبو آپ کو اچھی نہیں لگے گی یہ روزے دار کو کیا مقام مل گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے موں کی بدبو اللہ کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور دوسری حدیث پاک دوسری فضیلت روزے کی بہت سارے عامال ایسے ہیں جن پر عجر کا سواب کا جنت کا وعدہ ہے لیکن جب روزے کا ذکر آیا تو فرمایا روزہ میرے لئے ہے میرے لئے روزہ دار بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے آنا اجزا بے ہی اور عامال ایسے ہیں وہ عمل کرو جنت ملے گی روزہ رکھنے سے جنت والا مل جائے گا میں خود اس کی جزا ہوں اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جب روزے دار کی ملاقات ہوگی رب کی بارگاہ میں آخر وہ دن تو آئی جانا ہے جب ہم نے اس دھوکے کے گھر سے نکلنا ہے یہ تلسماتی جہان یہ تلسم ایک دن ٹوٹنا ہے یہ جو دھوکے کا جہان ہے اس سے ایک دن ہم نے نکلنا ہے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ خوشی خوشی سے حاضر ہو اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو سرزرش نہ ہو ناراضگی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرے فرمایا حدیث پاک ہے لسائم فرحتان فرحتن عند فطر ہی و فرحتن اند لکائی رب ہی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب کے دیدار کے وقت رب کی ملاقات کے وقت روزے دار خوش ہوگا میں جب اس کو سوچتا ہوں تو دل مچل اٹھتا ہے وہ کیسی خوشی ہوگی کہ بندہ رب سے ملاقات کر رہے اور بندہ بڑا خوش ہے خوشی خوشی وہ ملاقات کر رہا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں آخر وہ وقت آنا تو ہے جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت یہ رمضان کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں خوشی خوشی ملاقات ہو وہ خوشی کیسی ہوگی روزہ روزہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جب روح لوٹے گی تو بارگاہ کچھ سے صداے گی اس حال میں پلٹ آ اللہ تیرے اوپر راضی ہے تو اپنے رب پر راضی ہے آج کتنے روزے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ روزے ہم گنتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ کتنے رہ گئے ہیں آج پہلا اشرہ مکمل ہو رہا ہے رحمت والا اشرہ مکمل ہو رہا ہے اللہ جب رحمت کرتا ہے تو کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے اس کی رحمت کے عجب انداز ہیں وہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے لوگ مایوس ہو گئے کہ اب یہ بنجر زمین کبھی ہری نہیں ہوگی اللہ اس وقت رحمت کا اظہار کرتا ہے بنجر زمینوں کو بھی سرسبز و شادہ بنا دیتا اس آیت میں بھی رحمت کا ذکر ہے تو اللہ کی رحمت کے ہم سب موتاج ہیں میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت ہی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ہم اللہ کی رحمت کے موتاج ہیں یہ اشرہ رحمت ہے گزشتہ زندگی میں جو خطائیں ہوئیں معافی مانگیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی لا زوال کامیابی ہمارا مقدر بن جائے دس روزے مکمل ہونے کو ہیں پہلا اشرہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے یہ تو آپ گن رہے ہیں کہ دس روزے ہو گئے کوانٹیٹی کی طرف ہی تعداد کی طرف ہی دھیان نہ دیں کوالٹی کی طرف بھی دھیان دیں کہ جو دس روزے رکھے ہیں وہ کس میعار کے رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صرف تعداد ہی دیکھی جاتی ہے یا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے قیامت کے دن صرف آمال کی گنتی ہی ہوگی یا وزن بھی ہوگا وزن بھی ہوگا دس ماہ روزہ رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی تو سوچیں پچھلے نو روزوں سے آپ نے کتنا تقوی حاصل کیا ہے قرآن پاک میں فَذَكِّرْ اِنَّا ذِكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یاد دھیانی کراتے رہو جو مومن ہیں ان کو یہ یاد کرانا فائدہ دے گا تو میں آپ کو یاد دھیانی کرا رہا ہوں رمضان آیا ہے بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے جو گناہوں کی وجہ سے فاصلے تھے وہ مٹانے کے لیے اور بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے رمضان آیا ہے اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں اور غفلت بھی دور نہ ہو آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں اور گناہ بھی نہ چھوٹیں تو پھر رمضان کا مقصد نہیں حاصل ہوا یہ مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ماہِ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن آپ کو حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک ہزار سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں آخرت کا ذکر ہے ایک ہزار سے زیادہ آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن میں آخرت کا ذکر ہے قرآن پڑھنے والا اگر دھیان سے پڑھے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جنت میرے سامنے ہے روزہ ہو قرآن پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یہ کیفیت آپ کو مل جائے کہ جنت آپ کے سامنے ہے اور آپ سرابہ دعا بن جائیں کہ یا اللہ یہ جنت مجھے مل جائے قرآن پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ دوزخ کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیا ہے کہ اے کاش میں اس دوزخ سے بچ جاؤں اگر آپ جنت حاصل کرنے کے لیے سرابہ دعا بن جائیں اور اپنا سب سے بڑا مسئلہ یہ گھر جا کے تنہائی میں سوچئے گا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنایا ہوا ہے ہر انسان کی زندگی میں مختلف مسائل ہیں مومن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں جس نے اس بات کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے تو ماہِ رمضان کا آخری اشرہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے دوزخ سے آزادی یہ فکر ماہِ رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے پہلے لوگ روزے رکھتے تھے جب ابھی یہ ٹیلی ویجن نہیں آیا تھا مومائل بھی نہیں تھا لمبے لمبے روزے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے دروشری پڑھتے روزے کا وقت اچھے انداز میں گزر جائے بعض لوگ قرآن کی تلاوت سے وظائف سے فارغ ہیں تو آپس میں بیٹھ کے کوئی دینی گفتگو کر لیتے کہ چلو جی روزے کا وقت گزر جائے لیکن آج کل کیا ہے آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور موبائل سے دل بہلا رہے ہیں میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں روزہ تو آیا تھا آپ کو موبائل چھوڑانے کے لیے اور آپ نے پھر بھی موبائل نہیں چھوڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں وہ سنیک دیکھنا جائز ہے روزے کی حالت میں پب جی گیم کھیلنا جائز ہے یاد رکھیں یہ جو پب جی گیم ہے اس کے بارے میں تو بعض اداروں سے فتوہ آ چکا ہے کہ اس میں کفریہ آمال ہیں تو اگر دلی رغبت سے بندے نے وہ عمل کیا ہے تو کافر ہو جائے گا یہ دجال کا ہی طریقہ ہے نئی نسل کو اپنے جال میں پھسانے کا کہ ایسی گیمیں موبائل میں رکھ دی ہیں سوشل میڈیا پر ڈال دی ہیں کہ بندہ نوجوان یا ہمارے بچے گیم سمجھ کے کھیل رہے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں بعض علماء نے کہا کہ پاب جی کھیلنا حرام ہے کفر نہیں ہے لیکن اگر کوئی اتیاط نہ کرے تو اسے یہ کفر تک لے جائے گی تو ایسی گیمیں ہمارے نوجوان کھیل رہے ہیں کبھی انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ ہم اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں تو دجال نے اس طرح ہمارے ذہن کنٹرول کر لی بہت سارے لوگ جو ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ کے سیل ان بیننس ہو جاتی ہیں ہر وقت بیزار رہتے ہیں دل گھبرایا رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے سے وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں ان کے دماغ کے سیل جو ہیں وہ ان بیننس ہو گئے ہیں موبائل استعمال کریں ضرورت کی حد تک اور وہ بھی صرف مفید چیزوں کے لیے جو بہت زیادہ گیمیں کھیلتے ہیں موبائل پر کئی لوگ ایسے ہیں دل کرتے ہیں خودکشی کر لو یہ خودکشی کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی یہ اس موبائل کی وجہ سے پیدا ہوئی تو ماہِ رمضان تو آیا ہے غفلت سے نکالنے کے لیے یہ زندگی جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا توف ہے ہمارے برے عامال نے زندگی کو عذاب بنایا ہے ہماری غلط سوچ نے زندگی کو عذاب بنایا ہے اور دوبارہ ارز کر رہا ہوں آپ فتنوں کے دور میں ہیں دجالیت پھیل رہی ہے اس دفعہ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سے زیادہ ذوک و شوق کے ساتھ ماہِ رمضان گزاریں اور عبادت کر کے اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچائیں اس میں تو آپ کوئی شک نہیں رہ گیا جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں کہ دجال نہیں آیا پر دجالیت پھیل رہی ہے پچھلے ہفتے پاکستان میں وہ ملک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب میں ان کو آشیہ خیال میں بھی لاتا ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے میں کتنی دفعہ اس جوان کو سلام پیش کر چکا ہوں جو گزشتہ دنوں لاہور میں شہید ہوا ہے سرفراز نامی نوجوان اس کو پتا چلا کہ پولیس کی اور تحریک کے لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہ بزار سے اس طرف جاتے ہوئے اپنے گھر بیوی کو میسج کرتا ہے ورسا پہ شاید بعض لوگوں نے سنا ہوگا اس کا میسج جنازے کے موقع پہ وہ سنایا گیا یقین جانے میں تو وہ پورا نہیں سن سکا اور جب بھی سنتا ہوں تڑپ اٹھتا ہوں اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں مجھے اس جوان کے قدموں کی خاک ملے تو میں اپنی آنکھوں کا سرمہ بناوں جو اس کا لہجہ ہے اخلاص والا اور محبت والا وہ اپنی بیوی کو فون کر رہے ہیں اور چھے مہینے کی بچی گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں تھوڑا عرصہ ہوئے شادی ہوئی ہے چھے مہینے کی بچی ہے اور وہ میسج کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں بابا جی کے مزار کی طرف جا رہا ہوں وہاں سنیں لڑائی ہو رہی ہے تو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا تو گبرانہ نہیں اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں حضور کے نام پر اپنی جان دے دوں ہزاروں سلام اس جوان کا اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو زیادہ فکر نہیں کرنا سبر کرنا پاک دامنیک سے زندگی گزارنا میری بچی کو دین کا عالم ابب بنانا علم دینا دین کا اور میں نے جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں میری طرف سے ان سے معافی مانگنا اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایمان کامل ہے وہاں ہر شہ سے بڑھ کے حضور گئی پیار ہے اور لاہور کی سرزمین نہیں گزشتا ہفتے یہ واقعہ دیکھا کہ ایک عالم دین ہے مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں ان کا ایک بیٹا جیل میں ہے اور دوسرا بیٹا شہید ہوئا ہے اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں بیٹے کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جیل میں ہے دوسرا بھی شہید ہو گیا ہے میں اس پہ رشک کر رہا ہوں یہ مجھ پر بازی لے گیا ہے یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے میں ان دونوں ایسے تو اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں ایک نوجوان دوسرے کو تسلیح دے رہا کہتا ہے گبراؤ نہ ہم حضور کے آسرے پہ یہاں آئے ہوئے ہیں حضور کے سہارے پہ یہاں آئے ہوئے یہ جن لوگوں کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں انہوں نے حضور کو چاند دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے یہ تو چودہ سو سال بعد آئے ہیں یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پچھلے ہفتے کے ہیں یہ چودہ سو سال بعد کے واقعات ہیں میں سوچ میں پڑ گیا اگر چودہ سو سال بعد یہ امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے تو جنوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی وہ کتنی محبت کرتے ہوں یہ چودہ سو بیالیس گزر رہا ہے پندرمی صدی جا رہی ہے حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے پندرمی صدی گزر رہی ہے چودہ سو سال بعد ہی امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے حالانکہ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کی انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے رخِ وددہا کی زیارت نہیں کی صرف حضور کا ذکر سنا ہے اللہ کا فضل ان کے دلوں پہ ہوا ان کے دل حضور کی محبت سے بھر گئے اقبال کہتے ہیں در دلِ مسلم مقامِ مصطفیست جو مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کا پیار ہے جو مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے در دلِ مسلم مقامِ مصطفیست اگر چودہ سو سال بعد یہ امت اتنا پیار کرتی ہے اپنے محبوب سے اللہ کے رسول سے اتنا پیار ہے کہ خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں این را کو لوں مول نہ مرسا توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی حک دیدار دے پھکڑے بیٹی کو چھوڑ کے جانا جوان بیوی کو چھوڑ کے جانا اپنی دنیاوی خواہشات اور آرزوں سے مو پھیر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا یہ تو ہم نے اسلاح میں دیکھا تھا پر چودہ سو سال بعد یہ امت اتنا پیار کرتی ہے تو جنہوں نے حضور کی بیعت کی تھی وہ کتنا پیار کرتے ہوں اہد کی جنگ ہے حضرت امہ امارہ اپنے چار بیٹوں سے کہتی ہیں چاری بیٹے تھے دشمنوں کا ایک جتہ حضور کی طرف بڑھ رہا ہے امہ امارہ خود تلوار لے کے آگے بڑھیں اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں میرے رسول کے سامنے دیوار بن کے کھڑے جاؤ تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگیں میرے رسول تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے تم نے میرا دودھ پیا ہے آج اس دودھ کا حق ادا کرو دیوار بن کے میرے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاؤ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے آپ کے دور میں مالِ غنیمت آیا تو مالِ غنیمت تقسیم کرتے ہو ایک بڑی قیمتی چادر تھی چند دن پہلے آپ کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ خوبصورت چادر آپ اپنی بہو کو دے دیں سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا یہ چادر میں قیمتی چادر خوبصورت چادر اپنی بہو کو نہیں دوں گا یہ میں امِ امارہ کو دوں گا صحابہ نے کہا وہ بڑیا خاتون ہے ان کو آپ اتنی قیمتی اور خوبصورت چادر کیوں دیں گے فاروق عاظم فرماتے ہیں وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جب دشمن کا ایک جت تھا ایک گروہ حضور کی طرف بڑھا تھا یہ اکیلی عورت تلوار لے کے دوڑ پڑی اور کہا میرے ہوتے ہوئے تو میرے رسول تک نہیں پہنچ سکتے جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں مرد کتنے بہادر ہوں گے ایک جنگ کے موقع پر باپ بیٹے سے کہتا ہے تو گھر رہے میں جنگ پہ جاؤں گا جوان بیٹا کہتا ہے ابا جی جنگ جوانوں کا کام ہے بڑوں کا نہیں آپ نہ جائیں آپ گھر رہیں میں جوان ہوں میں جنگ میں جاؤں گا بڑا باپ کہتا ہے تو تو بھی جوان ہے تو آئندہ کسی موقع پر حضور کے ساتھ جہاد پہ چلے جانا میں بڑا ہوں پتہ نہیں آئندہ کسی جنگ تک میں زندہ بھی رہو یا نہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض لیا ہے وہ کس طرح حضور پہ فیدا ہوتے تھے یہ بات میں یہ اصول اکثر میں بیان کرتا ہوں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ دور سے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن جب ان کے قریب ہوں تو وہ سارا سہر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب قریب سے ان کے معمولات دیکھیں یا ان کی ترجیحات دیکھیں تو وہ جو سارا ان کی شخصیت کا سہر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جتنا کسی کے قریب ہوں تو وہ شخص کھلتا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہیں لیکن یہ اصول اور لوگوں کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے حضور کی ذات پاک کا حسن یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حضور سے پیار کر جون جون حضور کا قرب حاصل ہوگا حضور کی سیرت پاک حضور کے کردار حضور کی محبت کرے آج دس رمضان المبارک ہے اور آج کا دن محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ تل کبرا رضی اللہ تعالی انہا آپ کا یوم وصال ہے ام المومنین ہم سب کی روحانی ماں ہیں بیویاں عام طور پہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ بیویاں چونکہ خامد کے گھر میں رہتی ہیں قریب سے دیکھتی ہیں اس لیے وہ عقیدت نہیں رکھتی خامد کی بسا اوقات لڑائیاں بھی ہوتی عقیدت تو دور کی بعد بیویاں دشمن بھی بن جاتی لیکن آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں صحابہ سے بڑھ کر حضور کی ازواج حضور سے محبت کرتی تھی حالانکہ سب سے زیادہ گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ امہات المومنین دیکھ رہی ہیں پر گھر کے اندر کی زندگی کی جو گواہی امت کے سامنے امہات المومنین نے بیان کی ہے وہ گواہی ہی آج کافروں کے لئے کافی ہے کہ آؤ دیکھو اللہ کا سچا رسول جن کی گواہی سب سے پہلے گھر والوں نے دی پہلی وئی نازل ہوئی حضور گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور کی نات کس نے پڑی ہے حضرت ختیجہ تل کبرہ نے پڑی پہلی نات حضور کی بارگاہ میں جو پیش کی ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ تل کبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیش کی اور حضور کو تسلی دی میرے آقا کریم پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا زم ملونی زم ملونی لیکن خشیت والا نفسی مجھے چادر اڑا دو کچھ میرے آقا کریم نے فرمایا ختیجہ مسکرہ کیوں رہی ہو یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے تو پندرہ سال پہلے پتا تھا اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر بن نوفل کو جو اس دور میں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل کو یہ خواب سنایا تو ورکہ بن نوفل نے کہ ختیجہ تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے میں نے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے اور تجھے ان کی زوجیت کا شرف حاصل